خانہ گارڈن ٹاؤن کے محافظ ہی لٹیرے بن گئے پولیس سہلکاروں نے پاکستانی نئیات آسٹریلوی شہری ادنان کو مبینہ طور پر ڈوٹ دیا دوست کے ساتھ خانہ خانے برکت مارکٹ آیا ناملوم حاملہ خاتون نے ہسپتال چھوڑنے کے لیے مدد مانگی خاتون کو گاڑی میں بٹھایا تو پولیس سہلکار آگئے زبردستی گیارہ سو ڈالر اور پین تیس ہزار روپے لوٹ لیے گاڑی میں لگے کیمروں نے واردات ریکارڈ کر لی متاثرہ شہری کا عصام متعلقہ تھانے درخواستے بھی مومر خاتون کی گھر چوری کا ڈراؤپ سین ملازم ہی چھوڑ نکلا شمالی شانی پولیس نے گھر کے ملازم ساؤت کو گرفتار کر لیا چوری کا سمان بھی برامر ملزم سے بیس سولے ترائی سے ورات امریکی کرنسی اور پانچ لاکھ نگتی برامر سپر وائزری افسران کو پہلے جزا اور پھر سزا کی پولیسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے ماں تحت امریکو لسپلن میٹرکس سے ہٹ کر سزا دی تو سمدانوں کے احتساب کروں گا آئی جی پنجاب نے محکمان احتساب کے حوارے سے اہم ہدایات جاری کر دی ماتحل سٹاف کو خیر ضروری شوکاس نوٹسیس اور پھر انکوائری بڑی سزائن دینے سے روک دیا سیف سٹیز اتھارٹی نے آرٹمز کا شکار گمشدہ آٹھ سالہ بچہ ورسہ کے حوالے کر دیا برائیڈر کی خپت مقابلے میں سپلائی بہتر مرکی کا گوشت پندر پی فی کلو سستا قیمت چار سو انسٹ روپے مقرر سبسی منڈی میں مہنگائی کا راج قائم سرکائی ریٹریس میں تین سبسیاں مزید مہنگی ہو گئیں مارکٹ میں سبسیوں کی مہنگے داموں فروک چاری پیا سو ٹی مارٹر نوے کے بچائے اکسو بیس ٹرپے فی کلو فروک لیسن تین سو ساٹھ کے بچائے چار سو ستر ادرک سات سو پچاس روپے فی کلو تک پکنے لگا موفتارٹے کی فراہمی فروٹی سرگرم موفتارٹہ لینے کے لیے آنے والے مستحقین سنو سرباسی ایف آئی اے نے شہریوں سے جال سانسی کرنے والا گروہ پکڑ لیا ملسیمان شہریوں کو بینے سے انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر کروانے کا جھانسہ دیتے تھے ملسیمان بائیومیٹر کروان کر سیمس ایکٹری کرواتا تھا پھر انہیں سیمس کو مینی گیٹ پر چلانے میں استعمال کرتے تھے گروہ کے سرخنہ خالف نے خود کو ایف آئی کا افسر ظاہر کیا ساتھے کا اصول درد سر بن گیا آٹھا تقسیم پوائنٹس پر آج بھی لمبی کتار دھکم پر شہر کے متعدد جوٹیٹی سٹورز پر آٹھا نایاب ہونے سے شہری پریشان ادم دستیابی پر شہری بزار سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور مزدور کو کمس کا مجرد 32000 روپے مہانہ دی چاہے گی سیکیٹری لیبل کی سرستارت کمس کا مجرد بورڈ اجلاس میں فیصلہ کمس کا مہانہ اجرت کے ڈرافٹ کے حکم نامے کو سرکاری گزٹ میں شاہد وزارتی ریل پر نے دو افسران کی تقرر تباطلے کر دی سائمہ ارم ڈریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز تائرناب ڈریکٹر آئی ٹی اجاز احمد کو پرچیکٹ ڈریکٹر ایچ آر ایم آئی ایس کا اضافی چارج تفویز نوٹفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی میں پندرہ دن سے وائز چانسلر کی سیٹ خالی وی سی کی تائیناتی نہ ہونے سے تنخواہی لیٹ ہونے کا خدشہ اساتح سا اور نون ٹیچنگ سٹاک کا جلد السل وائز چانسلر کی تقریری کا مطالبہ یکو میپرر سے میٹری کے سطلانہ امتحانات کا آغاز کمیشنر ڈیپیڈی کمیشنر اور ڈی پی او نقل کی روکھام کے لیے امتحانی مراقص کا دورہ کریں گے چیف سیکیٹری پنجاب نے تمام انتظامی افسران کو ہدایات جاری کر دی امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے نکران املے کے لیے خوشکبری لہور تعلیمی بوٹ نے نکران املے کی یومیاں موابسے میں اضافہ کر دیا نکران املے کی رئیے سنگل شفٹ کا موابسہ چھ سو سار سے بڑھا کر آٹھ سو پر یومیاں کر دیا ڈبل شفٹ کا موابسہ آٹھ سو چاریس سے بڑھا کر ایک ہزار پر یومیاں مقرر نوٹفیکیشن جاری ایل ٹی افسران اور مولاسمین کی حج قرآن داسی کا معاملہ پہلی بار افسران کو حج قیٹہ گری کی قرآن داسی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ رمہ سار گریڈ ایک سے گریڈ سو نا تک کی مولاسمین کو قرآن داسی میں شامل کیا جائے گا ڈریکٹر ایٹمین نے ایل ٹی میں نئی پوریسی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اور ان سی اے میں پلاسٹکی بوٹوں کو قابل استعمال بنانے کا مقابلہ سلوہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے آٹھ کے فنپارے تیار کیے وائز چانسلر ان سی اے مرتصدہ جعفی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اشیو کا دوبارہ سے قابل استعمال بنا کر محالیات یا لوگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے